اسلامیکم گائز ویلکم ٹو ٹرک شاو بیس امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے ٹرکی کے موسٹ پاپولر ایکٹر برکتان کے بارے میں برکتان نے اپنے کیریئر کی شروعات مورلنگ سے کی تھی 2012 میں انہیں بیسٹ مورل آف ٹرکی کا اوارڈ بھی ملا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک مووی اور سکس ٹرکش ٹراماز بھی کیے ہیں ایوریتھنگ از اوکے 2013 میں ٹیلیکاسٹ ہوا یہ ایک کرائم کومیٹی ٹرکش ٹراما ہے اس شو کا ایک سیزن اور ٹونٹی تری ایپیسوڈز اویلیبل ہیں یہ کہانی ایک پولیس اوکیشنل سکول سے شروع ہوتی ہے جہاں پولیس ٹریننگ میں آئی سٹوڈنس کی لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے سکول میں سیلجک اور جیسمن بھی بڑھتے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مگر میری سیلجک کو بہت پسند کرتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے سیلجک اور جیسمن کو الگ کرنے کی اور آگے کیسے سیلجک اور اس کے دوست اس کیس کو سولف کرتے ہیں جاننے کے لیے دیکھئے ایوریتھنگ از اوکے دیان یوریم 2017 میں ٹیلی کاسٹ ہوا یہ ایک رومنٹک سٹوڈی ہے اس شو کے صرف 13 اپیسوڈز ہی اویلیبل ہیں یہ کہانی سے رائے اور آتیف کی ہے رائے اپنے پیرنٹس اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے چھوٹا بھائی سیلم ایک فوٹبال لیئر بننا چاہتا ہے سیلم اپنے فرنڈز کے ساتھ روڈ پر کھیل رہا ہوتا ہے اور روڈ کی دوسری طرف اس کا ایکسیٹنٹ آتیف کی کاسٹ سے ہو جاتا ہے سیلم کی حالت بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے اور آتیف اس انسیڈنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ دیتا ہے اور کچھ مہینوں بعد آتیف اور سرائے ایک دوسرے شہر میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں مگر کیا ہوگا جب سرائے کو پتا چلے گا کہ آتیف نے ہی اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا اور پولیس سٹیشن میں سرینڈر کرنے کے لیے کسی اور کو پھیج دیتا ہے آگے جاننے کے لیے دیکھئے دیان یوڈیم 2020 میں ٹیلیکاسٹ ہونے والا یہ ایک رومانٹک کومیڈی ٹرکش ڈراما ہے اس شو کی ابھی تک صرف سیون اپیسوڈ سے اپلوڈ ہوئی ہیں یہ کہانی دانیر اور اس کے دو کزن سے شروع ہوتی ہے جو گدیری نام کے چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی دانیر اور دیلے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مگر دیلے اپنی سٹی واپس چلی جاتی ہے اور دانیر اس کا انتظار کرتا رہ جاتا ہے وقت روز جاتا ہے دانیر اور اس کے کزنز مل کر ایک پلین بناتے ہیں بہت ہی کم ریسورسز کے ساتھ اور وہ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں تو ان کا بنایا ہوا پلین بیس ہو جاتا ہے اور آگے دانیر پلین کو بنانے کے لیے ائرکرفٹ انجینئر کی مدد لیتا ہے اور انہیں گدیلی میں بلاتا ہے ائرکرفٹ انجینئر کو ریسیف کرتے وقت دیلے بھی گدیلی میں آتی ہے دانیر اسی کو ائرکرفٹ انجینئر سمجھ بیٹھتا ہے مگر ابھی دانیر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دیلے ہے اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیں گنل تاگ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ جاتی ہے اب وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے اور اسی کے پاس بڑی ہوتی ہے اس کی گریجویشن میں ہی اسے ایک جوب مل جاتی ہے ایک دن اس کی ملاقات سیلم سے ہوتی ہے سیلم کو لگتا ہے کہ وہ اس کی بچپن کی دوست ہے اس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا اور بعد میں کچھ مسائل کی وجہ سے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور اب وہ پھر سے مل چکے ہیں مگر ان کے ملنے سے تکلیف ہو رہی ہے ملیسا کو ملیسا جانت کی کیا لگتی ہے اور اس کا اس ڈرامے میں کیا کریکٹر ہے جاننے کے لیے دیکھئے جینٹ ہے سنہری تتلیاں 2015 میں ٹیلیکاسٹ ہوا یہ رومنٹک ترکش ڈراما ہے یہ کہانی ہے تین بہنوں کی جن کے ماں ایک ٹیچر ہے ہزمیر میں وہ ایک بسنسمنٹ سے شادی کرنا چاہتی ہیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے سنہری تتلیاں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگے آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ